میں نے لوگوں کو محبت پر لکھتے دیکھا ہے محبت پر بحث کرتے دیکھا ہے محبت کیلئے لڑتے دیکھا ہے مگر محبت نبھاتے نہیں دیکھا آپ صرف تب تک اچھے ہیں جب تک آپ لوگوں کے میعار کے مطابق ہوں اور جب آپ ان کے میعار کے مطابق آ جاتے ہیں تو وہ آپ پر اپنے حسان جتاتے ہیں اگر تم سے محبت نبھانا اور اچانک تم سے بلا وجہ بات کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل اب بھر گیا ہے اور وہ تم سے دور ہونا چاہتا ہے دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں تو یہاں اس دنیا میں اتنا سب کچھ جمع کس کے لئے کرتے ہیں جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے اللہ کو ایک ماننا ہی سب کچھ نہیں ہے اللہ کی ماننا بھی بہت کچھ ہے پاکیزہ محبت تو وہ ہے جس میں آپ کو ملنے کی امید بھی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اس کے خوشی میں خوش ہو لوگ آپ کے اچھائی بھول جائیں گے آپ کے احسان بھول جائیں گے لیکن آپ نے انہیں کیا احساس دلوایا وہ یہ یاد ضرور رکھتے ہیں زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لئے آپ کو اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا یہ بات صرف راستے میں لکھی ہوتی ہے کس عمل کے چلنا آگے خطرناک موڑ ہے پر زندگی کی راہوں میں ایسا نہیں ہوتا کچھ رشتے کے رائے کے مکان جیسے ہوتے ہیں انہیں آپ کتنا بھی سجا لیں وہ آپ کے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے کبھی کبھی معافی مانگنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جو بات دل پر لگ جاتی ہے وہ لگ ہی جاتی ہے دنیا کی مفلسی سے نجات کے لئے صدقہ دے کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اس دنیا میں کچھ عارضی ہے لوگ جذبات خیال ہم بس مستخل ذات اللہ کی ہے بہترین ہمسفر کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ آپ سے ناراضگی اور اقتلافات کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں اور روٹ کر الک ہونے سے انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے ذہنی دباؤں ملتا ہے اچھے لوگوں سے بھی دور رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کب اچھائی سے برائی کی طرف آ جائیں کچھ پتہ نہیں جلتا احساس تعلق کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خودگرز نہیں ہوتا